ہمارے دوسری نشست کا آغاز ہو گیا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم ہمارے دوسرے مہمان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے پر انہوں نے آگے میرے ہی شہر میں جانا ہے یہاں سے بڑھ گئے تو ابھی میں بلا ترخیر سناقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر جمعیت حضرت مولانا حافظ بنیر احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلاب سے حضرت عام محمد محضور فرمائیں سالت شانی صحابہ حفظ منیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ حضرت نے کہا کہ ناتفان والے آواز نہیں ہے میں نے کہا چلے یہ آپ کا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے اچھا یہاں میں نے زبان اللہ نے ملوانا رزاک اللہ میں مفتی محمود رحمت اللہ کانفرنس سن سے آرہا ہوں کہ یہ ہوا ابھی سفر جل اور ابھی پہنچا وہ رنکہ رورام کیا پھر پنجاب میں رحمی ارحان کی طرف جگہ آزلی اور ابھی یہاں پر آپ رنک کے سامنے پہنچا مجھے پچھے پتہ میں کیسے آئے بڑا دوڑ دوڑ کے لیے بسم آپ کی محبت میں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بسمت میں میری چین سے جینا نہیں بھوڑے نہ کبھی میرا سفینہ نکھ دے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے قاتل تقدیر مدینہ جلدہ یہ ہوگا ہماری ہم کی آپ کرتے ہیں آپ کے سامنے نات پیش حضرت جب حشر کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا دور ہوگا نہ باپ بیٹے کو نہ بیٹا باپ کو جانے گا لیکن کوئی ہوگا جو ہمارے لیے امتی امتی کی صدای لگائے گا جب تک امتی بھی جنت سے باہر رہ جائے گا میرے نبی کو چین نہیں آئے گا تو پھر اس نبی کے اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے سبحان اللہ زبان سے تو کہتے کہتے لیکن دل سے ایسے کہیں کہ پتہ لگے حضرت عبدالحکیم میں کے حضروں کے دیوانہ تشریف فرما ہے استعمال کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا شیر ختم ہوگا مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کا ہاتھ بھی اٹھے گا حضور کی محبت میں کون کرے گا کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا یہ رحمت عالم کسی با کون کرے گا یہ رحمت عالم کسی با کون کرے گا محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی ویسی میرے آقا کی سنا کون کر گا ویسی میرے آقا کی سنا کون کر گا ویسے صحابی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ جنہوں نے اپنے ہاتھ بھٹنوں سے باندے ہوئے ہیں نا حجی صاحب ان کے ہاتھ اس صحابی کی محبت میں اٹھیں گے کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیاء کا کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیاء کا کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیاء کا عثمان غنی جیسی حیاء کون کرے گا محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا سینے پہ چرٹان تو ہوں تو ہوں پہ آہد ہے سینے پہ چرٹان تو ہوں تو ہوں پہ آہد ہے دنیا میں بلند ایسی صدا کو ہوں کرے گا اور صدق عمر کے دیوانوں تو صدق عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشی صدق عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشی ان کو میرے آنکھا سے جدا تو ہوں کرے گا میرے ایک معروف کلام جو میرے خیال میں یہاں پر جتنے بھی لوگوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نظرات نے اس نات کو سنا ہے اور پیلے میں کہتا تھا شاید اٹانوے پرسنٹ لیکن یہاں پر جو گیٹے ہوئے پریون سب نے سنا ہے صحیح بھائی اور وہ نات ایسی ہے کہ اس کے لیے مجھے یہ ضروری نہیں ہے کہنا آپ کو کونتے سبحان اللہ نہ کہو آپ کی مرضی ہے کہو یا نہ کہو سمات کیجئے گا لیکن جو بازوب ہوتا ہے جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے اس کی زبان خاموش نہیں رہتی شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے سرائیٹی حضرات کہتے ہیں مزفرگڑ والے میں کو مزہ کی نہیں آئے کہتے ہیں نا بھائی میں بھی یہی کہوں گا کہ میں کو مزہ کی نہیں آئے آپ کہتے ہیں آپ دوبارہ میں پڑھوں گا اور آپ کے مزہ لینے کے لیے کہ وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے اور وہ سونے اس گندر کو چاندی سی مائدی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے جہادِ محبت کی آواز کنجی کہا ہن زلانے یہ دل ہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز کنجی کہا ہن زلانے یہ دل ہن سے اپنی اجازت اگر دے تو جو میں شہادت لپوں سے لگانے کا دو چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے میں صدیق کا دیوانہ دیکھنے کا پائشمن ہونا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکے پر کہ ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکے پر کہ ہونٹوں پہ آیا وہاں محل دونتے کی کیا ہے ضرور چھوڑا جہاں تو مرتانے کا تو چاہتا ہے کہ ہونٹوں پہ آیا کہ ہونٹوں پہ آیا کہ ہونٹوں پہ آیا ملی 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 اس قلام میں میں نے دو نئے شیر اٹھ کیا جو پہلے یہ پر میں نہیں پڑھتی پہلے دو شیر کے ختم ہونے کے بعد آپ کی سبحان اللہ ہوتی ہے اور یہ حاجی صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں یہ پہلے شیر جو میں پڑھ لاؤں ہوں لیکن انشاءاللہ اس شیر میں اتنی محبت آپ کو ملے گی کہ پہلے ٹکڑے میں آپ کا ہاتھ بھی اٹھے گا اور آپ کی زبان بھی انشاءاللہ شاہر کیا لکھتا ہے بہت پیارا شیر کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسین وں تشاہ گیا ہے حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں تشاہ آ گیا ہے جہاں لحمتیں دو جہاں جل وگر ہیں وہ جھوڑا جھوڑا نے کر پوچھا ہتا ہے اور کوئی پوچھت میری سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقین کہیں گے محبت میں انداز نے کہا ہے سبحان اللہ وہ آپ کی محبت آپ کے اوپر ہے اس شیر کو نوٹ کریں حضور کی عظمت دیکھیں حضور کی شان دیکھیں حضور کی بڑائی دیکھیں اس کے مطابق آپ نے نبی کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے کہ کوئی پوچھت جبیری نسے چاہیے کیا محبت میں اُڑے گی یقین کہیں گے انہیں پائے عطے دسے پہ کوسے سجا کر نبی تو جگانے کدو چاہتا اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہل دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہل دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم نشانے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر تمہیں جانے کدو چاہتا ہے موسیقی 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 آج دل نہیں ہے کہتے ہیں نہیں آپ نے لازمی وہ پڑھنا ہے صرف ان کی محبت میں اس بندے کو میں نہیں جانتا کرنا سن رہا ہے تو یہ کلام وہ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بڑی نہیں ترقیق پر آئیں گے اللہ باہر آپ کو کچھ رکھیں شاعر کیا خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا اور حضرت مجھے میرا وقت بھی آپ بتائیں گے ذرا پھانچ منٹ فے لے تاکہ میں اپنے ترقیق کو سمیت ہوں تاکہ یہ بہت بڑا پروگرام ہے ماشاللہ اس میں ہمارے لیے یہ وقت میں لیں آپ بڑی ملنگوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور نام کہاں یہ پروگرام کہاں سماعت کیجئے شاعر لکھتا ہے کہ آگئے ہیں فرشیتوں کے جھرمتے دیکھئے ہیں میں نے کیا لکھے دیا ہے آگئے ہیں فرشیتوں کے جھرمتے دیکھئے ہیں میں نے کیا لکھے دیا ہے آگئے ہیں فرشیتوں کے جھرمتے میں نے سن میں اللہ لکھے دیا ہے اے سرابا اجالا ہمارا نبی رحمت ہے تو تعالی ہمارا نبی جس کا کونے میں کوئی سانی ہی نہیں ہے وہ جو سے میرا اللہ ہمارا نبی رب پر محبود میں ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آبیا جو حلیمہ کی آہوش میں آمنا کا دولارا ہمارا نبی بھی ہی پھولی بھڑی بھی ہی پھولی ہی سانی مخلوں ہوں جس نے آکے ہی سوا رہا ہمارا نبی اب مسلمان میں اپنی اپنی تردیب پر آ رہا ہوں میں بھٹنوں کے پل پھرے ہیں کہ حضیر کے دات میں نہیں ہے اس کا کہتے ہیں بھٹنا اس کا کہتے ہیں ہاتھ اور اس کا کہتے ہیں زبان میں ان تینوں جگہ سے حضیر کی محبت لگنا چاہتا ہوں عجیب پھولی بھڑی بھی ہی ہی سانی مخلوں ہوں جس نے آکے ہی سوا رہا ہمارا نبی آبے کو حسن پیئیں گے تو صرف اس لیے آبے کو حسن پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ مہران اللہ مہران اللہ 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 انہیں کو شمس و سوحا لکھ دیا ہے اور پدر تجا لکھ دیا ہے انہیں کو شمس و سوحا لکھ دیا ہے اور پدر تجا لکھ دیا ہے مرتبہ جب کی پوچھا کسی نے انہیں کو بادس خدا لکھ دیا ہے دل کی راحت ہے آنکھوں کی دھنبک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے کے سارے نبی ہے جاند سارے کا سارا ہمارا نبی ہے مرتبہ جاند سارے کا سارا ہمارا نبی ہے مرتبہ جاند سارے کا سارا ہمارا نبی ہے مرتبہ جاند سارے کا سارا ہمارا نبی ہے آپ نے ناد کو دیکھنا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے بھئی اس کا کچھ پتہ نہیں الیکٹرک چیز ہے صحیح ہے بھئی آپ نے ناد کو دیکھنا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں صحیح ہے بھئی اور میری آواز کو بھی چھوڑ دو دیکھنا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں ناد میں کیا پڑھ رہا ہوں ایک مہل سیٹی وہ فار ہوں قوسمہ بھال اللہ سب کا آقا و مولا ہمارا حجر مرتبہ جاند سب انبیاء کی کہانی اکھری ہے آخری ہے شمارہ تا ہمارا نبی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اب نبینا قیامت تلق آئیں گے اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی پہتھروں دے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں ہمارا نبی پہتھروں دے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ماشاء اللہ شکر ہے شکر ہے بھئی زوگ تازہ ہو رہا ہے کہ میدان کی گرم کرنے میں بڑا طیب لگتا ہے جتنا آسان کام نہیں ہے کہ مجمے کو مٹی میں کر کے اس سے کھیلنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک نیا کلام میں بھٹان ہوں بھئی کون ہوں بھٹان اور بھٹان جب پنجابی پڑھے مشکل ہے نا جی چلو آپ اس وجہ سے سبحان اللہ بھٹان تیر مار رہا ہے پنجابی پڑھا ہے صحیح ہے بھئی یہ تمہیں آج ہی سبتے کہ وہ آد بند ہوئے نبی کے لئے ہوتھانے ہیں آپ نے آگے صحیح ہے بھئی شاہر کیا لکھتا ہے سمات کیجئے کہ میں نو آشکے لگتا ہے زمانہ کم ملی مالے دا یہ جہار جب نبی کی شان کے لئے صحابہ کی محبت میں اہلیبیت کی محبت میں ختم نبوت کے لئے اٹھتا ہے تو یہ ہاتھ پوری زندگی ایسے ہی رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا سمجھ گئے جزاک اللہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں مسلمان ہاتھ بیچے نہ رہے کہ میں نو آشکے لگتا ہے زمانہ کم ملی مالے دا میں نو آشکے لگتا ہے زمانہ کم ملی مالے دا میں نو آشکے لگتا ہے زمانہ کم ملی مالے دا ملی مالے دا حضرت انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کسنات میں پنجابی کی نہ لہنے جلیوں نہ خفیوں کوشش ہوگی باقی اللہ دی مرضی سمات کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے انشاءاللہ 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 ملی دنیا ماشاءاللہ ابھی تو بندی ہوگا ابھی تو بندی ہوگا کہ کچھ پتہ نہیں ہے چلو کوئی بات دی کہ سپارا جہ ربی کھولو جتے وہ کو جتر جاؤ سپارا جہ ربی کھولو جتے وہ کو جتر جاؤ ہر میں چھیل رکھے آئے سسانہ کمیلی والیلہ اللہ پاکہ آپ کا ذوہ اسی طرح سلامت رکھیں بہت پیارا چیر پیش کر میں رگا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا سمات کیجئے گا کہ ابو پکروم روسما علی ہوئے پھیر قدمہ بچے حاجی صاحب کے دونوں ہاتھ صحافہ اور نبی کے لئے اٹھیں گے انشاءاللہ شاید کیا لکہ ہے کہ ابو پکروم عمر عثمہ علی ہوئے پھیر قدمہ بچے پریوی نہیں خطا جاندہ نشانہ کمیلی والیلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے دنیا بچے معززت مقدس حسدی یا بے شک ہے دنیا بچے معززت مقدس حسدی یا بے شک ہے محشر وچے حیاءاللہ ہے محشر وچے حیاءاللہ پھرانا کمیلی والیلہ چلتے ہیں مدینہ کی طرف کدھر بھئی مدینہ کی طرف کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ بھائی ماشاءاللہ مدینہ جانے کے لئے پیسے کی نہیں عشق کی ضرورت ہوتی ہے بھائی بڑے مالدار ادھر بھوم رہے لیکن اللہ ان کو مکہ مدینہ میں بسنے بھی نہیں دیتا اصول خداوندی اور ایسے فقیر وہاں پر ملیں گے جن کے جیب میں کل حکم میں گروپے بھی نہیں ہوں گا سمجھ گئے تو آئیے مدینہ کے حوالے سے میں دو اشار پیش کرتا ہوں کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبی آم مدینہ میں جس کے لئے مدینہ کی محبت دیلو اس کی آواز آئے بس صحیح جو جانا چاہتا ہے اس کی آواز آئے الحمدللہ میں شیخ صلی اللہ خان رحمہ اللہ کا شاگر کہ میرا فق کا ٹک کا عقید ہے کہ میرے نبی تک یہ سب کچھ جا رہا ہے وہ سن رہا ہے سمجھ گئے بھائی اگر مدینہ جانا چاہتا ہے تو محبت سے حضور کے شہر پر جب آپ کی شہر کا ذکر ہو تو آپ کی زبان کھلے کھلے گی نہیں انشاءاللہ کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیہ مدینے میں ارے کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیہ مدینے میں خوبیہ مدینے میں ارے خار کو بھی چھومے ہیں کتنیا مدینے میں مدینے کے دلدار اور مدینے کے دیوانے ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اگلا شہر سمات کیجئے شاعر کیا خوب لکھتا ہے بہت پیارا شہر انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کا دن خوش ہوگا اور ہمارے اکابرین بھی تشریف فرما ہے اور اسی کی حوالے سے شاعر نے شہر لکھا ہے ہمارے اندرگوں کے حوالے سے اور آگے کیا جواب لکھا ہے لوگی سمات کیجئے گا آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 نمہ واہو رہے دو وہ زیم کی مخامہ شکا نمہ کیا کوئی اس کو آتی ہے بھئی اس کو نہیں آتی کہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ زاہدوں کی سانسے بھی اس طرح نہیں چل دی اور زاہدوں کی سانسے بھی اس طرح نہیں چل دی جسے عدب سے چل دی ہے آنگیا مدینے میں اس کے گھر میں بچی ہے بہن ہے ماں ہے بیٹی ہے وہ اس شیر کی قدر سمجھے گا اگر بچی کو بہن کو ماں کو عزت اور مقام ملا تو میرے نبی سے ملا اور اسلام سے ملا ورنہ حضور کے آنے سے پہلے یہ بچی زندہ دربور ہو جائے کرتی تھی تو جس کے گھر میں بچی ہے وہ اس شیر کی قدر سمجھے گا اور جب سمجھ میں آئے گا تو کہے گا سبحان اللہ شاعر کیا رکھتا ہے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائے آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائے کہ دفع اب نہیں ہوں گی اور جب بھی ان کے بہرے جاہاں موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا احمل انیف صحر اسریف لياج مولانا عزیف الرحمن صحر سلامت برکات و ملعباد جونوں کو صدع خوشیاں اور زندگی دے تو میں اس کلام کا آخر شعر پیش کر رہا تھا سمات کیجئے باپ کی محبت دور بڑھ گئی ہوگی ایسا ہی ہے بھائی سمات کیجئے مجھے حضرت کہلے کہ پسین آئے میں حضرت بہت گربیاں تشریف رکھیں گے تو آپ کو بھی آئے گئیں شاہللہ اپن کا گلہ ہے ماشاءاللہ آپ ہمارے لینی کلد ابھی ماشاءاللہ شاعر کیا لکھتا ہے آخر میں ختم نبوت کے عبدوان پر آپ ادرات کی سیماتوں کی نظر چل اشار کروں گا سیمات کیجئے گا ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا لیکن نام کا مسلمان ہے اس کے سامنے جب نبی کی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو وہ ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کرتا سمجھ آئی بھئی اپنا جان تن من دن سب کچھ لٹا دیتا ہے ختم نبوت کے لئے آئے ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے آج مجھے نہ آپ کا تن چاہیے نہ من چاہیے آپ کی آواز چاہیے ختم نبوت کے لئے ختم نبوت اچھا جیسا چاہے وہ بھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ختم نبوت کے لئے آواز اٹھائے گا اور اس طرح یہ ہاتھ پرچم بنا کر آپ نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے بڑا مزا ہے گئے انشاءاللہ کہ ختم نبوت زندہ باد ہاتھ نیچے نہ رہی مسلمان ختم نبوت زندہ باد جہاں فرعون میں ان کو خدا کے لئے تو یہ مشکل ہے جہاں تجاہل ان کو ان کی آتے لئے تو یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مجھے سنجیر پہنا تو مجھے سوڑی فلک کا تو مجھے سنجیر پہنا تو مجھے سوڑی فلک کا تو رہے میں رہے شانو بڑھ نہیں گئے تو مجھے سوڑی مجھے針و اتلاbہ میں رہے شانو بڑھان friend رہے میں لوڑ جھسچی نہ رہے میں اور تک ختمavored ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جو گو فا کی خبر سندہ باد لرز اٹھتے وہ ساہل پر جتوفہ کی خبر سنگر لرز اٹھتے وہ ساہل پر میں ایسے بزدلوں پر نہ خوٹا کے گھنوں یہ مشکل ہے میں ایسے بزدلوں پر نہ خوٹا کے گھنوں یہ مشکل ہے ہتمنہ رویت ہمتا بنا ہاتھ بنا ہاتھ بنا ہاتھ ایک سید دوسرا سید کا تذکرہ کر رہا ہے جو سید تذکرہ کر رہا ہے لاہور کر رہنے والا اسے امین کی لانی کے نام سے جانا جاتا ہے رحمت اللہ اور جس سید کا تذکرہ کر رہا ہے آپ کے شہر کا سید اتا اللہ شاہ بخاری کہ ان کا چہرہ ہی غیرت کی علامت سید بھائی کیا رکھتا ہے شاہر کہ امین جب میرے نظر میں بخاری سا قلندر ہو امین جب میرے نظر میں بخاری سا قلندر ہو کسی آیا عشقوں میں فارسہ کہتا یہ مشکل ہے کسی آیا عشقوں میں فارسہ کہتا یہ مشکل ہے کسی آیا عشقوں میں فارسہ کہتا ہے حضرت احمد عریف صاحب تشریف لائے میں بچپن سے جب سے میں مدرسے میں داخل ہوا سولہ سال پڑھا ان کے والدے گرامی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے میں نے دیکھا کہ مدارس کی کوششوں میں لگے ہوئے ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں لوگ کے دن مدارس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں چونکہ حضرت تشریف لائے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کے سامنے مدارس کے حوالے سے دو شیئر پڑھو مدارس کے حوالے سے دو شیئر پڑھو شاعر کیا لکھتا ہے حضرت تشریف لائے دیشتگردی کے مراقزیں جو کہ مدارسے سے انسان نہیں ہوتا وہ انسانی نہیں ہوتا اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتا بہت لوگا ہے مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ سلامت رکھے ہمارے نکابرین کو اللہ سلامت رکھے میرے قائد کو سمات کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ مدارس پڑھتائی شاہوں نے طاقت آہزمائی ہے مگر بوری ہی نشینوں سے ہر دنے موں کی کھائی ہے کہ مدارس پڑھتائی شاہوں نے طاقت آہزمائی ہے مگر بوری ہی نشینوں سے ہر دنے موں کی کھائی ہے یہ کیا ہمگام پڑھتا ہے یہ کیسے پہ نوائی ہے یہ کیا ہمگام پڑھتا ہے یہ کیسے پہ نوائی ہے کہ دے ہوکے کہ مدارس پڑھتائی شاہوں نے طاقت آہزمائی ہے مگر بوری نشینوں سے ہر کنے موں کی کھائی ہے وہاں بارود کے گودا بکی سوچے کوئی آہمت اس شیر میں ہاتھ پیچھے نہ رہے وہاں بارود کے گودا بکی سوچے کوئی آہمت جہاں ہے تاہل کھانے کو پچھانے کو چتائی ہے مدارس پڑھتائی شاہوں نے طاقت آہزمائی ہے مگر بوری نشینوں سے ہر کنے موں کی کھائی ہے ہر کسیم کے ایک عادت ہوتا ہے ہماری عادت یہ ہے کہ مائک اس وقت چھوڑنے جب کھل یہاں تر وہ مجمع با جی فکمرانو اگر تمہیں کسی نے کچھ سکھایا ہے تو ہمیں بھی کسی نے کچھ سکھایا ہے اور اگر آپ کے اندر وہ چیز موجود ہوگی تو آج اس مسجد میں اس مدرسے میں وہ چیز آپ دکھائیں دے کے واقعی میں مسلمان ہوں اور میرے اندر میں چیز موجود ہے وہ کس طرح دکھاتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی غیرت کس طرح میرے سامنے دکھاتے ہیں علماء کے سامنے دکھاتے ہیں کہ غلامی کر سکھائی ہے تجھے اب یار میں ظالم ہمیں بھی اپنے آقانے پر خیرت سکھائی ہے مدارس پر قریشا ہوں نقاخت آزمائی ہے مگر دونی نشینوں سے ہر کلے موکی کھائی ہے باز وقت کچھ مسائل ہوتے ہیں اس لئے صدرت کے ہیں کہ جمعیت کے حوالے سے چکے ہیں الحمدللہ میرا نظریاتی کارلو جمعیت علماء اسلام سے ہمارے اقابرین یہاں پر تشریف فرما ہیں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہمین سے پوچھا میں نے کہا جی باز وقت کچھ دڑھوڑ ہو جاتی ہے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں کچھ میں اجادت نہیں ہوتی آہا نہیں صرف جب آپ کا حقوم ہوگا کیونکہ آپ کی محبت اللہ بھاگ آپ کو سلامت رکھیں آپ بنکل سنائیں گے انشاءاللہ آئیے اسلام زندہ بات کرنا رہا لگا آئیے ہار پرچم بنائنا بنائیں گے انشاءاللہ کہ اسلام میں زندہ بات اسلام میں زندہ بات اسلام میں زندہ بات اسلام میں زندہ بات ہم قائدے ہیں جمیجت کے بیوانے بات کے آئے ہیں اسلام کی شمعہ بے جلے پر ہانے بات کے آئے ہیں اسلام براہد تھا کے لہے ہیں اسلام میں زندہ بات اسلام میں زندہ بات ہم پر جمعہ جمیجت کے سائے پہلے رہا دوا کوئی نہ روک سکے گا اپر جیلالوں کا شکار گا حفلت میں سونے بایا تو خانوں سے اکھانے آئے ہیں تو خانوں سے اکھانے آئے ہیں اسلام میں زندہ بات اسلام میں زندہ بات اسلام میں زندہ بات اسلام میں زندہ بات ہی مولانا فضل الرحمہ ثابت قدم کوہ گرا ہی ان کے ساتھ علماء آئے ہیں پن کے کاربا اسلام کی حفاظت یہ ہے جو خلقہ میں آئے ہیں پرخار راستر کو ہم آپ میں جھگے ہی مدان آئے ہیں سلطہ میں زندہ اب یہ آہد کرنا ہے وہ میں ایک مسافر ہوں کہ جب تک ہمارے اندر جان گے اسلام کی سرکلتی کے لئے اسلام کی عظمت و بطا کے لئے ہمیشہ اسلام والوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہمیشہ مدارس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہمیشہ علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو مسلمان دیرا ہاتھ پیچھے نہ رہے آخر میں ایسا نہ رہے لگائیں مسلمان نہیں اسے نہ رہے ضعبار اسے نہ ضعبار اسے نہ ضعبار اب